عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ہوں کریم باک سیال میں نے یہ ویلاغ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے بزنس اور سیر و تفریق کے متعلق کچھ ویڈیوز بنا کے ویلاغ کی صورت میں پیش کی آج براہ ویلاغ تھوڑا سا ڈیفرنٹس لی ہے کہ نہ ہی میں کوئی پولٹیکل ہوں بندہ ہوں کی سیاسی سے کوئی تعلق نہیں ہے سیاسی لوگوں کے ساتھ تو ہوتے رہتے ہیں دوسرا کوئی انکر بھی نہیں ہوں صافر سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے لیکن چونکہ پاکستان کے اعلات اس وقت بڑی مشکل میں ہیں آج جو وزیراعظم صاحب نے فیصلہ کیا ہے اور جنرل آسے مونیر صاحب کو اپائنٹ کیا ہے نئے چیف آف آرمی سٹاف کے لیے بہت اچھا فیصلہ ہے ادارے کے بارے میں لوگ بہت زیادہ چہمگوئیاں کرتے ہیں اس کے بارے میں غلط تنقید کرتے ہیں مصبت تنقید تو ہونی چاہیے میرا ہمیشہ سے یہ سٹانس رہا ہے میں نے فیسبوک کی اپنی پوسٹرز میں بھی بارہ ذکر کیا ہے کہ ہم ہیں تو ادارے کی وجہ سے ہیں شہداء کا اقلاع متناہی سلسلہ ہے ہمارے مسلی لوگوں کے گھروں کے چولے ادارے کی وجہ سے جلتے ہیں ادارے میں جو لوگ ہیں وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں وہ کوئی بیر سے نہیں آئے ہوئے کسی اور سیارے سے نہیں آئے ہوئے منحوصل قوم ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں کرپٹ ہیں باقی ادارے میں اگر کوئی غلط آدمی تھا جیسا کہ باجوا صاحب کے بارے میں کھل کے لوگ کو کہہ رہے ہیں تو وہ چلے گئے مجھے امید ہے کہ ادارہ انشاءاللہ تعالی اپنی عزت بڑھائے گا اور میں امید کرتا ہوں عمران خان صاحب سے کہ وہ صدر مملکت کو کہیں گے کہ اس سمری پہ دس خط کر دیں کیونکہ جہاں تک میری ناکس اقل اور کچھ نالج ہے اس کے مطلق مجھے جو پتا چلا ہے تو وہ یہ ہے کہ جنرل آسل منیر صاحب کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ ان کے والد صاحب جنگی سیدہ راول پنڈی میں ٹیکنیکل سکول کے پرنسپل تھے اور وہ انہوں نے جو مقام حاصل کی اپنی قبلیت کی وجہ سے کیا ہے سید ہیں حافظ قرآن ہیں پانٹ ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں سچے اور کھرے انسان ہیں تو دعا کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ادارے کی عزت کو بحال رکھے ادارہ ہماری سلامتی کا زامن ہو دشمنوں کی بری سوچوں بری مقاصد کو ملیہ میٹ کرے گا انشاءاللہ تعالی پاکستان اب متحمل نہیں ہو سکتا مزید کسی لڑائی کے کسی دماغے کے التجاہ ہے اگر کسی توسط سے میری یہ ویڈیو صاحب اقتدار تھا یا ایوان جو حکمران ہیں وہ یا جو حکمرانوں کی دوڑ میں شامل ہیں ان تک پہنچ سکے کہ پولیس اب بس کر دے ایک مصبت سوچ لے کے آئے باقی ہم تنقید تو بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں اپنے گریبان میں نہیں جانک کے دیکھتے اگر ہم کہیں کہ ادارہ ٹھیک نہیں ہے تو سب سے پہلے تنقید کرنے سے پہلے ہمیں اپنے گریبانوں میں جانکنا چاہیے ادارہ بہت اچھا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ افراد نے ذاتی مقاصد کے لیے اس کو یوز کیا تو اس میں ادارہ کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں الحمدللہ جہاں تک میرا علم ہے کہ ادارے میں چیکنڈ بیلس کا بہت بہترین نظام ہے سیولین لوگوں میں اتنا اچھا نظام نہیں ہے جتنا ادارے میں ہے جو غلط کرتے ہیں ان کو سزائیں بھی ملتی ہیں باقی اللہ تعالیٰ کی ذات زیادہ بہتر جانتی ہے ہمیں باحثیت پاکستانی اداروں کے بارے میں مصبت سوچ رکھنی چاہیے مصبت تنقید کرنی چاہیے یہ رول ادا نہیں کرنا چاہیے کہ لگے ہم ملک دشمن کے ملک کے دشمن کی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں ہمیں یہ لگنا چاہیے کہ ہم پاکستان ایسی تنقید کریں کہ ہماری تنقید سے کوئی دشمن جو ہے وہ یہ نہ کہے کہ دیکھو پاکستان کے لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور ان پر کومنٹس کریں تھینکیو والسلام اللہ